موسیقی ہلو فرنڈز میں ہوئی ازدان اور جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے پی ایس پی تو اپنے لاسٹ ٹوٹوریل میں ہم نے پی ایس پی کا ایک بریف انٹرڈکشن پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے ہم پی ایس پی کے فرسٹ پروگرام کو ہم رنڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کیسے اپنے پی سی کے اندر رنڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے پی ایس پی جو ہے اس کو رنڈ کرنے کے لئے پی ایس پی کے کوڈ کو ہمیں تین چیزیں چاہیئے جیسا کہ ہم ایس ٹی ایمل کے کوڈ کو کرتے تھے رنڈ تو اس کے لئے ہمیں چاہیئے ہوتا تھا صرف ایک براؤزر چاہیئے تھا ایک ٹیکسٹ آرڈٹر چاہیئے تھا اور ہم ٹیکسٹ آرڈٹر کے اندر کوڈنگ لکھتے تھے اور براؤزر کے اندر اس کو رنڈ کرتے تھے لیکن وہ دونوں چیزیں تو ہوں گی اس میں کہ مطلب ہم کوڈنگ جو ہے وہ بھی ٹیکس ایڈٹر میں لکھیں گے اور بروزر جو ہے اس کے اندر ہم رن کریں گے اپنی پی ایش پی کے ویب سائٹ دو لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ تین چیزیں جو ہیں وہ ایکسٹر بھی چاہیے وہ یہ ہیں ایک سب سے پہلے ہے کہ انسٹال ہے ویب سرور کہ مطلب کہ آپ کے پاس ایک ویب سرور ہونا چاہیے وہ کیوں کیونکہ پی ایس پی جو ہے ایک سرور سائٹ لائنگویج ہے اور اس کو چلنے کے لیے کیونکہ وہ سرور سے انٹریکشن کرتی ہے تو اس کو ایک سرور چاہیے اب سرور کافی ہے مطلب کہ اگر آپ اون لائن کے ہیٹو ہوسٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک سرور ہے فار ایجامپل آپ نے www.example.com کوئی بھی جانے وہاں بھی آپ ہوسٹ کرتے ہیں کسی بھی اون لائن ویب سرور کو تو اس میں آپ کو ویب سرور ڈاؤنڈوڈ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں لڑی ایک خود بھی ویب سرور ہے جو ہوسٹنگ ہے آن لائن وہ بھی خود بھی ایک ویب سرور ہے جس کے اوپر آپ کی ویب سرور جو ہے وہ ہوسٹ ہو رہی ہے لیکن اگر آپ اپنے پی سی کے اوپر چلائیں گے تو اس کے لیے ہمیں لوکل سرور کرنے پڑتے ہیں اس میں فار ایک سیمپل آپچی آجاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہمیں لوکل سرور کرنے پڑتے ہیں اپنے پی سی میں پی ایس پی کے سکرپٹ کو رن کرنے کے لیے دوسرا یہ ہے انسٹال پی ایس پی کے پی ایس پی بھی انسٹال ہونی چاہیے جو کہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں آج میں لکھتا ہوں پی ایس پی ڈاؤنڈوڈ تو یہ آگیا ہمارے سامنے پی ایس پی کی اوفیشل ایب سیٹ ہے پی ایس پی ڈاؤنڈوڈ 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 یہاں سے ہم بہت سامنی پی ایس پی کو یہ دیکھیں یہاں پہ فائلز میں نہیں ہیں پی ایس پی سیمین بوائنٹ ڈو پوائنٹ ڈو پوائنٹ ڈیر اس کو ہم ڈاؤنڈوڈ کر کے ایک سکتے ہیں تو آگے کے آگیا ہے انسٹال ڈیٹا بیس دیسی چیز کہ ہمیں ڈیٹا بیس ایک رکھنی پڑے گی جیسے کہ ہم نے کل ایک 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 زیمپل پڑی تھی کہ جو بھی فیس بک میں کوئی یوزر پوسٹ کرتا ہے پوسٹ جا کے ڈیٹا بیس کے اندر سٹور ہوتی ہے اور وہاں سے ہوتی ہے تو مطلب کہ ہمیں ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکشن چاہیے تو ڈیٹا بیس کا انٹریکشن کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہونی چاہیے اور مائی اسکویل کی ویڈیوز ہوتی ہے مائی اسکویل جو ہے وہ ہوتی ہے اسکویل ہم کہتے ہیں سٹرکچرڈ کیوری لینگویج کو تو مائی اسکویل جو ہے وہ بیسکلی ڈیٹا بیس سے انٹریکشن کے لیے یوز ہوتی ہے جس کا نیو فریم ورک ہے ہم وہ پڑھیں گے مائی اسکویل آئی تو اس کو بھی ہم نیکسٹ اپنی ویڈیوز میں دیکھ لیں گے پسٹ افالا میں کیا چیزیں چاہیے تین ویب سرور پی ایش پی اور ٹیٹا بیس تو میں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے سرور انسٹال جس کو کہتے ہیں زیمپ آپ ویمپ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ویمپ اور زیمپ یہ آگئے یہ آگیا زیمپ اور یہ ہے ویمپ سرور یہ دونوں سرور بیسکلی لوکل سرور ہیں اور اس کے اندر ہوتا گیا ہے اس کے اندر صرف ہمیں یہ جو ہمیں تین چیزیں انسٹال کرنی پڑھنی تھی کیا کیا انسٹال ہم نے کرنا تھا یہاں پہ ایک تھا سب سے پہلے ویمپ سرور پی ایش پی اور ٹیٹا بیس تینوں چیزیں زیمپ یا ویمپ کے اندر موجود ہیں مطبکہ آپ صرف ان میں سے کوئی ایک ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کے اندر موجود ہیں چیزیں اور ایک چیزیں میں یہاں پہ آپ کو زیمپ اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ ہے میرا زیمپ اس کا میں نے اوپن کیا ہے میں نے آلیٹ انسٹال کر لیا اگر آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پہ جا کے یہ جو ڈاؤنلوڈ دکھایا ہے یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ میں سب سے پہلے زیمپ سرچ کیا ڈاؤنلوڈ پہ کلک کیا ویمپ میں اور زیمپ سرور میں کچھ اتنا خاصا فرق نہیں بس فولڈرز کا کچھ فرق ہے فار ایک زیمپل اس کے اندر ہم ایش ٹی ڈاکس کا فولڈر یوز کریں گے اور ویمپ کے اندر ہم اپنی فائلز کو رکھنے کے لئے تو وہ ہم نیکسٹ اپنی ٹٹوریل میں دیکھ رہیں گے لیکن میں جو ڈاؤنلوڈ کروں گا وہ ہوگا زیمپ سرور یہاں سے ہم یہ آرہیٹ 32 بٹ کے لئے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ آرہیٹ 121 ایم بی کا یہ ساتھ پی ایش پی کے وزنز آرہے ہیں کون سی پی ایش پی کا وزن ہوگا 5.1 لیکن آپ نے لیٹسٹ وزن کرنا ہے اور یہ سب سینٹ بے آرہا ہے 7.2.7 یہاں سے آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں 32 کے لئے نیچے آجیں تو یہ لائن ایکس کے لئے اسی طرح یہ میک کے لئے اس طرح آپ یہ زیمپ پرکہ ڈاؤنلوڈ یہاں سے کر سکتے ہیں زیمپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے بعد آپ نے سیٹ اپ جب کر لیا اس کو زیمپ اوپن کرنا ہے یہ آپ کے سامنے اس طرح کی انٹریفیس آرہی ہوگی یہ آپ کے سامنے انٹریفیس آرہی ہے یہاں پہ شروع میں کیا آرہا ہے اپ آچے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ ہمیں چاہیے تھا ویب سرور تو انہوں نے ویب سرور ہمیں پہلے سے دیا ہوا ہے جس کا نام ہے آپ آچے بس ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کرنا ہے اس کو یہاں پہ MySQL database چاہیے تھی یہاں پہ MySQL database بھی موجود ہے یہاں پہ زیمپ میں اور یہاں پہ کے چاہیے تھا php پی ایش پی انسٹال ہونے چاہیے تھی وہ جب ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ مطلب کہ کون سی پی ایش پی ہو تو اس میں پی ایش پی بھی آل ایڈی انسٹال ہے ہم نے بس یہ جو اوپر والے دو آپشنز ہیں ان کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ وہ فائلز ہی لا وغیرہ یہ اور چیزیں آ جاتی ہیں ڈیٹا وغیرہ ٹرانسفر وغیرہ کرنے کے لیے تو یہ آگیا آپ آچے اور MySQL ان دونوں کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے اب سٹارٹ کر لیا اب ہم نے یہاں پہ جانا ہے بروزر میں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھنا ہے لوکل ہوسٹ اس طرح لکھیں گے سلیش پی ایش پی مائے ایڈمین ایسے جب لکھیں گے اور اس کو انٹر کریں گے میرا یہاں پہ کچھ نہیں اوپن ہو رہا لیکن آپ کے پی سی میں ہو جائے گا کیونکہ میں نے اپنے پورٹس چینج کی ہیں اپنے لوکل ہوسٹ کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوتھالیس تیتیس اور ایٹی ایٹی آ رہے ہیں مطلب کہ میں نے پورٹس چینج کی ہیں اور مجھے یہ لکھنا لکھنا ہے لکھل ہوسٹ آگے اس پورٹد کا نم اور آگے اس چینجاب میں یہاں پہ دیں گے یہ ک� bile بلا ہوں یہ ہمارے سامنے کھل کے آجے گا انٹروفیس ٹھیک ہے اور اگر ہم سیمپل یہاں پہ لوکل ہوسٹ لکھیں گے یہ آگیا ہمارے سامنے ٹھیک ہے اس نے یہ ہمارے سامنے کون سی ڈائریکسٹی رکھے رکھ دی یہاں پہ جہاں پہ یہ زیب انسٹال ہوا ہے لوکل سی کے اندر وہاں پہ ہم جاتے ہیں یہ ہے لوکل سی اس کے اندر یہ زیب کا فولڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اندر پہ یہاں پہ زیب پہ اس نے کلک کیا یہاں پہ فولڈر ہوگا اگر آپ نے ویمپ سرور انسٹال کیا ہوگا تو ویمپ کے فولڈر میں ڈبلو 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 کے نام سے فولڈر ہوگا لیکن میں نے زیب انسٹال کیا ہے تو اس میں کون سا ہے ایسٹی ڈاوکس کا یہ فولڈر آ رہا ہے اس پہ ہم کلک کریں گے اس کے اندر پہ کچھ فولڈر ہیں ڈیش بورڈ ہے ایمج کا فولڈر ہے مائے سائٹس کا فولڈر ہے ویب انیلائزر کا زیم کا یہ سارے فولڈرز اور آئیکنز ہیں ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ لوکل ہوسٹ ایٹی ایٹی لکھا مطلب کہ آپ نے ایٹی ایٹی نہیں لکھنا صرف لوکل ہوسٹ لکھنا ہے تو یہاں پہ کیا شو ہو گیا یہ ہمارے سامنے سارا کچھ شو ہو گیا مائے سائٹس کا فولڈر ہے اپلکیشن ڈالڈ ایسٹی مل یہ سارا جو اس فولڈر کے اندر ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے یہ بسکلی کیسے شو ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ ابھی سرور کو اپنے کو اون کیا ہے سٹارٹ کیا ہوئے ہیں تو یہ جو بھی ایسٹی ڈالکس کے فولڈر میں ہوگا وہ ہمیں یہاں پہ لاکے آرپٹ کروا دے گا اب میں نے جو اپنی ساری سائٹس رکھیں گے کیونکہ یہ جو باقی ڈیفالٹ چیزیں ہیں یہ پہلے سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں صرف میں نے جو بنایا ہے صرف ایک فولڈر کریٹ کیا ہوئے ہیں مائے سائٹس کے نام سے اس کو ہم اپن کریں گے اس کے اندر میری جتنی بھی سائٹس میں بناتا ہوں اسی کے اندر رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو مطلب کہ میں اگر یہ مائے سائٹس کے فولڈر کھلوں اس کے اندر یہ کافی زیادہ سائٹس آگئی ہیں یہ بھی فولڈر ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہ آئی نید میوزیشنز کھلوں گا اب یہ ویب سیٹ کھل جائے گی ٹھیک ہے لاغین ٹکل کرنا ہوں یہ دیکھیں اب لاغین ٹھیک ہے لیکن کس پہ چل رہی ہے اوفلائن چل رہی ہے لوکل ہوسٹ کے اوپر تو یہ تھا کہ جو زیمپ ہے اس کو ہم اس کا کیا یوز ہے یہاں پہ آکے بیگ کرتا ہوں ہم ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے ہم ایسٹی ڈاکس کے فولڈر کے اندر ہی یہاں پہ ہم ویب سائٹس کو اپنی رکھتے ہیں اور اس کو پھر یہاں سے ہم اٹھا کے مطلب کہ کارل کروا لیں تو یہ تھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں زیم میں نمتاز ہو دی ہے ڈاؤنلوڈ کیسے ہوگا لیکن دیکھ لیتے ہیں سکسٹی فورڈ جس کا تھرٹی ٹو بیٹ ہے وہ تھرٹی ٹو بیٹ سے کر لیں اور یہاں پہ جس کا سکسٹی فور ہوگا وہ سکسٹی فور سے یہاں پہ ہم جب زیم ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ یہاں پہ بھی آگیا ہے تھرٹی فورڈ بیٹ کا یہاں پہ آرہا ہے ڈاؤنلوڈ ٹسٹ ویلزن اس پہ جب میں کلک کروں گا یہ ڈاؤنلوڈ ہو جئے گا ہم 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 ہے وہ سٹ اپ میرے پاس ہوگا میں دکھا دیتا ہوں یہ ہے میرے پاس پہلے کا میں نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو میں یہاں پہ ڈاؤنلوڈنگ کو کینسل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آیا ہے زیم پہ اس پہ میں نے یہ بلا سوفٹر کو انسٹال کرنا ہے سب سے پہلے زیم کو یہاں پہ ہم کریں گے یاس پہ کلک اور دین ہمارے سامنے کبھی ونڈو اوپن ہوگی انسٹاللنگ ونڈو یہ آگے ہمارے سامنے زیم کا سیٹ اپ اس کو نیکسٹ کریں گے یہاں پہ نیکسٹ اب یہ کہہ رہا ہے کہ سیلیکٹ ای فولڈر سی کے اندر زیم کا فولڈر میں نیکسٹ کر کروں گا تو یہاں پہ میرے پی سی کے اندر ارر آئے گا کیوں کیونکہ میں نے یہاں پہ پہلے کا انسٹال کر رکھا ہے اور وہ کہے گا کہ ایسا فولڈر بتاؤ جو کہ پہلے کا فولڈر ہے یہ کیا کہہ رہا ہے سیلیکٹڈ فولڈر is not empty please سیلیکٹڈ ڈیفرنٹ فولڈر تو آپ نے یہاں پہ یہی زیم پہ رہنے دیں نیکسٹ کریں اور یہاں پہ اس کو انسٹال کر کے اس کے بعد پی ایسا پی کو سیٹ اپ کریں اور جو بھی پی ایسا پی کی فائلز ہوں گی وہ کہاں پہ جائیں گی اس کے اندر جہاں پہ انسٹال ہویا ہے لوکل سی میں اگر ہویا ہے زیم کا فولڈر ہے اس کے اندر ایسٹی ڈاکس کا فولڈر ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ نے ویب سائٹ سب میں رکھنی ہے پی ایس پی کی یہاں تو پھر میری طرح ہی یہاں پہ ایک فولڈر کر لیے مائی سائٹس کا کسی بھی نیم گا اور اس کے اندر یہ والی ساری ویب سائٹس رکھ لیں اور فار ایسا پل دیکھیں یہاں پہ میں نے لوکل ہوسٹ لکھوں گا تو یہ والی ڈیریکٹری کو ایکسیس کر رہا ہے یہاں پہ میں نے لوکل ہوسٹ لکھا یہ ایٹی ایٹی جو ہے وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری پورٹ ہے تو مطلب میں نے پورٹ چینج کی ہیں اسی لیے آپ نے صرف لوکل ہوسٹ لکھا ہے اس کو میں اینٹر کروں گا تو یہاں پہ آ رہا ہے مائی سائٹس کا فولڈر اور یہ ایمیجز سارا کچھ میں نے جیسے کہ بتایا ہے مائی سائٹس کے اندر ہیں تو میں وہ بھی ڈیریکٹلی اوپن کر سکتا ہوں لوکل ہوسٹ سلیش مائی سائٹس فولڈر کا نیم اینٹر اب یہ آ گیا گیا میں یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتا ہوں اینٹر کروں گا تو یہ میرے سامنے ایک سائٹ اوپن ہو جائے گی میں آپ کو یہ فولڈر دکھا جاتا ہوں مائی سائٹس کا فولڈر اس کے اندر ہم نے کون سا اوپن جیا تھا وہاں پہ اینٹر میوزیشن کا اب اس میں تو اتنی زیادہ فائل ہیں تو اس نے کون سی فائل ہمیں کول کے دکھائی یہ ساری پی ایش پی کی فائل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایکسٹینشن اس کی پی ایش پی ہے تو بائیڈی فائل جو اوپن کرتا ہے کوئی بھی تو انڈیکس والی فائل ہی اس نے بائیڈی فائل ڈفال اوپن ہی اس کا اگر ایڈٹ کر رہا ہوں تو یہ وہی والی فائل ہے جو وہ اہاں پہ اوپن کر رہا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پی ایش پی کا کوڈ کیسے ہے یہ پی ایش پی کا کوڈ جیسے کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اسٹی ایمل کے کوڈ اندر ہی یہ embed ہوتا ہے تو یہ اسٹی ایمل کا کوڈ ہے ادر ہی پی ایش پی کا کوڈ ہے سارا مطلب کی میکس ہے یہ php کا کوڈ ہے یہ ھٹی ایمل باقی شاری یہ بھی php کا کوڈ تو اس طرح ہی ہے ھٹی ایمل کے کوڈ کے اندر ہی انبیڈ ہوتا ہے تو اپنے نیکس لیکس سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہاں سے ہم اس کا فرسٹ جو کوڈ ہے وہ ہم لکھیں گے php کا ابھی ہم نے آج صرف کیا زیم کو ڈاؤنلوڈ کرنا سکھا اور وہ یہ دیکھا کہ زیم کیا ہے اور php ہم کس طرح سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں اپنے پیسی کے اوپر تو ملتے ہیں نیکس روڈیو میں تینکس